موسیقی 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 تو دس منٹ بھی پہنچ جاؤں گا اس کا مطلب میں اپنے جیون کا کتنا سمیں خالی روڈ پہ چلنے میں خرج کر رہا ہوں تو یہ ویبستہ ٹھیک ہونے چاہیے تو ہمارے گاؤں کے لوگوں کو وہیں روزگار ملے وہیں وہ اپنا کام کر سکیں سب سے اچھی بات یہ ہوئی دنیا میں کی انٹرنیٹ سب جگہ پہنچ گیا کانیکٹیوٹی سب جگہ پہنچ رہی ہیں روڈ سب جگہ پہنچ رہی ہیں تو ابھی شہر میں آکے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے گاؤں کے لوگ کو گاؤں میں کام ہو سکتا ہے اب اس میں کس کس چیزوں میں کہاں کام کی گنجائی سے اس پہ ہم کو کام کرنے کیا ہو سکتا ہے انت بہرت عبیان میں ہم لوگ کولیج کے بدھیارتیوں کو جو ہر اپنے آس پاس کے پانچ گاؤں کو ساتھ میں لیتے ہیں ان کے ڈبلپنٹ کے لیے کام کرتے ہیں لوگوں کی ریل لائپ چیلنجز کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے سولیسنس اسی حسابے دیکھ رہے ہیں ہم کوشیز کر رہے ہیں کہ آنے والے دس سے پندرہ برسوں میں جو ہمارے دیس میں لگو پچاس دار سے زیادہ کولیجز ہیں پانچ کروڑ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہونے والے ہیں وہ گاؤں کے ساب سے ریل لائپ چیلنجز کو دیکھ کے ان کے سولیسنس کریں وہیں پر روزگار پیدا ہو ان کو سہر آنے کی جرد نہیں پڑے تو یہ اپیکسہ ہے بہت اچھا کونسپٹ ہے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جو ہرنی ہوتی ہے اس کی نابی میں کستوری ہوتی ہے لیکن اس کی خوشبو کو وہ پانے کے لیے پورے جنگل میں دربدر بھٹکتی ہے کعویہ دوسورہ میرے ساتھ موجود ہیں مہلاوں کا ایک بڑا یوگدان ہے ہر کسی یوں کیوں کوئی ویوستہ کو آگے بڑھانے میں چلانے میں کیونکہ دیش کی آبادی آگے بڑھے گی یعنی کہ مہلا ہے آگے بڑھے گی تو پورا دیش بڑھے گا کعویہ جی کیا کہیں گے آج کا جو یوہ ہے خاص کر کے جو جو تیڈیشنل کوسز ہیں اس کی طرف بھاگتا ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے پروفیسر بننا چاہتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب گوبر کو دیکھئے آپ گاؤں کو دیکھئے کیا لگتا یہ بات کس طریقے سے سمجھا پائیں گے کہ باقی جو آج کا یوہ جو فنگر ٹپ پوری دنیا کو لے کے بیٹھا ہے وہ سمجھ پائے گا میری اپنے سٹوڈنٹس پانچ پی اچ ڈی سٹوڈنٹس کی میں آپ کو تیسٹیوینی دیتی ہوں کی کونٹم ٹیکنالوجی نانو ٹیکنالوجی بلکچین ٹیکنالوجی ان سب کو اپلائی کرتے ہوئے انہوں نے کاؤ ڈنگ پہ کاؤ یورین پہ کام کیا اور میری لاب میں صرف اسی پہ کام ہوتا ہے اپلیکیشن آف بیسٹ آف دیکنالوجی in water in soil environment food یہ سب ہم نے kind of solution provide کیا ہے اور solution provide کیا ہے ہماری اپنی جڑوں سے نکلنے والے گومای سے گو موتر سے اور انہات بہرات ہے بھیان کا اس اسپیکت میں بہت بڑا رول ہے کیونکہ فیل سے پروبلم اٹھانے کا موٹیویشن حمیں انہات بہارت نے دیا جب سے میں نے سنچنے جوین کیا ہے تب سے انہات بھارت ہے انہات بہرات سے ہوں سوئی بلینڈ کرو میک سولیوشن ان پروائیڈ لائک تھنک گلوبل ایک لکل اب وہ سولیوشن ایکسپنسیو نہیں ہے وہ سولیوشن دسٹنٹ نہیں ہے وہ سولیوشن گاہوالوں کی بہت ریچ میں ہے آئیٹیز اس کو پروڈیوز کرتی ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا پی ایش ڈیز ہو رہی ہیں میری لاب میں بلوکچین این نانو تکنالوجی یوز کر کے اور مکارو مٹیریل کاؤ دنگ ہے سو یہ چیزیں جب ہم ان کے ریزالٹس ان کے پیپرز جب ہم بیسٹ اپ ڈی جنرلز میں پبلش کرتے ہیں تو ہمیں اتنے سارے ایمیلز واپس آتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک اس ریسورس کو اتنا اوورلوک کیوں کیا ہم کیوں کیمکلز کے پیچھے بھاگ رہے تھے سو انت بھارت افیان کی اتنی مہمہ تو میں کہوں گے کہ انہوں نے ہمیں واپس زمین سے جوڑا اور وہاں سے پروڈلیمز فائنڈ آؤٹ کر کے ان کا سولیوشن ایٹی کے سہی معنی میں ورکنگ فور سوسائیٹی کا ایک جو ڈیریکشن تھا وہ انہوں نے ہمیں دیئے کیا بات ہے گاندھی جی کے آپ پورٹریٹ کے ساتھ کھڑے ہیں گاؤں گائیں اور گاندھی اور آج کا ایو اچھا رہے کیا کہیں گے کہ آپ نے واقعی پریکٹیکل جو چیزیں عام طور پی ہیں ہائپو تھرٹیکل نہیں پریکٹیکل چیزیں جو دے ٹو دے یوز ہوتی ہیں ان کا استعمال ان کا اپیوگ ان تمام چیزوں کو یہاں کے گھر کے گملے سے لے کر کے پورٹریٹ تک یہاں تک کے مرتیوں سے لے کر کے پیدائش کے دن تک تمام چیزیں آپ نے گاؤں گائیں کے گوبر سے تیار کی یہ کونسپٹ کہاں سے آیا ہے بڑا عجیب سی بات ہے کہ آپ ہائی ٹیک آپ ہو سکتے ہیں بڑی ساری ٹیکنولوجی استعمال کر سکتے ہیں آپ گائیں کو لے کر کے چیزیں گو سالائیں چل رہی ہیں تمام چیزیں لیکن آپ گوبر کو لے کر کے جو آپ نے یہ پوری پریوکشالہ کر ڈالی آپ یہ دیکھیں کہ پوری تصویر اپنے کامرمن کو کہوں گا آپ دیکھیں کہ یہ تھال بلکل دیوں سے سجے ہوئے ہیں ہرے کرشنا دکھائی دے رہے ہیں گاندی جی آپ کے ہاتھ میں ہیں اور شبلنگ آپ کے پاس ہے گاؤں ماتا خود ماں دکھائی دے رہی ہیں تو لگتا ہے کہ آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو سنا کہ آپ نے چار سو سے زیادہ تو گھڑیاں بنا ڈالی ہیں پتہ نہیں اس وقت کو آپ کتنے وقت میں تبدیل کرنے والے ذرا وہ بھی بتایا آج کے یوہاں کو آج کے یوہاں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسا میں نے پہلے بھی اپنے ادھو بودھن میں رکھا کہ پروفیسر ویجے جی دلی آئی آئی ٹی سے ہمیں یہ پرینہ ملی کہ جب وہ نعرہ دیتے تھے کہ بھئی چلو گاؤں کی اور چلو پرکرتی کی اور چلو گائیں کی اور تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے پروفیسر کیسی بکار کی بات کرتے ہیں لوگ شہر شہر سے دنیا کے دوسرے دیشوں میں جانے کی بات کرتے ہیں ہم بھی یہ اچھا رکھتے تھے کہ امریکہ انگلینڈ وہاں پڑھیں وہاں جائیں پرانتو جو پروفیسر صاحب کی باتوں کو ہم نے منن کیا تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ سمجھ سے پہلے دنیا پر کیا خطرہ آنے والا ہے اور وہ خطرہ گلوبل وارموینگ کے روم میں آج دنیا دیکھ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں تب پروفیسر صاحب کے ساتھ ہم چنتن منن سمیں سمیں پہ کرتے رہے بھارتی دیسی نسل کی گائیں کے گوبر میں جو سولہ تتو ہیں سکسٹین ایلیمنٹس وہ پوری پرکرتی کی سرکشہ اور رکشہ کا کوجھ کا کام کرتے ہیں یدی ہم صدیوں کا ویدک پرمپراؤں کی چرچائیں کرتے ہیں یدی ہم ایک نظر ڈالیں تو ہمارے رشی مونی اس سمیں کے جو پروفیسر تھے اس سمیں کے جو ریسرچر تھے وہ لوگ پرتی دن یگ کیا کرتے تھے جس کو دنیا ایک آگ جلانے کی پرکریا سمجھتی تھی جب ویجے جی آئی آئی ٹی میں اور کئی پروفیسروں کے ساتھ ہمارے ساتھ چرچائیں ہوتی تھی تو ہمیں یہ گیان دلی آئی آئی ٹی سے ملا کہ یہ آگ جلالےنا لکڑیوں کو کیول یہ بھارت کی ویدک پرمپرا نہیں ہے لوگ اس کو یگ کہہ دیتے ہیں یہ یگ نہیں ہے تب پتہ لگا کہ دنیا میں چوراسی لاکھ یونیوں کو جو آج چرچہ ہوتی ہے اس میں ایک یونی ہے وہ ہے بھارتی دیسی نسل کی گائیں اور چوراسی لاکھ میں ایک گائیں ایسا پرانی ہیں پشو نہیں ہے یہ پشو بودھی والے لوگ اسے پشو سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا پرانی ہے جو اپنے تین پدارتھوں کے کارن پنچ گوے کا نرمان کرتا ہے کیونکہ گائیں اپنے جیون میں کیول تین چیزیں دیتی ہے سب سے پہلے گائیں جب پیدا ہوگی تو وہ گوو موتر دے گی جب کچھ کھائے گی تو وہ گوبر دے گی اور ایک عمر میں آنے پر ایک عوستہ ہوتی ہے تو وہ دودھ دیتی ہے دودھ سے ہم دہی جما دیں گے اور دہی سے مکھن اور گھی نکالیں گے تو ایسے شاستروں میں ایک ورنن ہوا پنچ گوے تو یہ پنچ گوے سے یدی ہم یگ میں آوٹیاں دیتے ہیں تو اس کے اندر لگ بگ تین پرکار کی گیسیز نکلتی ہیں اور اس گیس سے پرکرتی میں بیلنس ہوتا ہے سنتولن ہوتا ہے کیونکہ جو پنچ تتو ہے جس کو پنچ بھوت اور یا دنیا میں جس کو فائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں آخر کسی بھی چیز کا جب دوہن ہوتا ہے تو وہ اے سنتولن بگڑتا ہے میں واپس آؤں گا میری سرچہ بلکل جاری ہے بہت خوبصورت طریقے سے جس طریقے سے آپ باتوں کو رکھ رہے ہیں وہ بلکل لگتا ہے کہ بہت ہی زمین سے جڑو ہی باتیں ہیں آپ کرکٹ کا کوئی فارمنٹ آپ دیکھ لیں چاہے آئی پیل ہو ٹیسٹ میچ ہو یا بندے ہو اس پہ تین وکیٹ ضرور ہوتی ہیں تو یہاں بھی تین وکیٹ میرے پاس ضرور ہے کیا بہ جی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ویجے جی ہیں آچھا رہ جی ویجے جی کیا کہیں گے ہم پہلے ہر چیز کے لیے ویسٹن کنٹریز کی طرف دیکھتی تھے آج ہم انت بھارت کی تحت اس لیبل پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم ویسٹن کنٹریز کو بتا رہے کہ look we are the actual leader ہمارا جو سنسکرتی ہے ہمارا جو دیش ہے ہمارا جو پرمپرا ہے وہ کوئی سو ہزار سال پرانی نہیں ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے جب دنیا نہیں تھی دنیا میں جو مانوطہ شروع ہوئی اس کا سارا ٹرڈیشن ساری کلچر سارا سب کچھ وہ بھارتی ہے جن پرمپرا سے ہی آگے بڑھا دوزار دو میں میں نے پنچ گوہ داری ترتیوہ بھوستہ پر ایک بڑا کارکرم کیا تھا گوہ سالوں والوں کو بھلایا تھا اور اس کے بعد میں میں نے بائے گیس پر کام کرنا شروع کیا آپ دیکھئے کی بائے گیس کو کس طرح سے ہم ویکل میں یوز کر سکتے ہیں اس کا الٹرنیٹ بنا سکتے ہیں تو وہ ٹیکنوزی ہم نے پیٹنٹ کی اور لائسنس دیا کئی انڈسٹریز کو اور پسلے گیارہ سال سے میری گاڑی بائے گیس پر چل رہی ہے کیا بات ہے دنیا کی پہلی گاڑی جو ہندیٹ پرسنٹ بائے گیس پر چل رہی ہے کہتے ہیں کہ کتھنی اور کرنی میں فرق ہوتا ہے یہاں پر کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہے پہلے گوبر ہم آسپاس کی ڈیری سے لیا آتے تھے اب گوبر ملنا بند ہو گیا کیونکہ سارے سپریم کورڈ کے اوڈر سے سارے کٹل باہر چلے گئے سہر سے تو پچھلے آٹھ سال سے جو آئیٹی کیمپس میں دو سو گھروں سے میں کیچن بیس لیتا ہوں اس کو پلورائز کر کے بائے گیس پلانٹ میں ڈالتا ہوں بیس کیوبک میٹر جو بائے گیس بنتی ہے اس کو پیریفائی کرتے ہیں اور میری گاڑی ایک لاک پچیس آر کلومیٹر اس سے چل چکی ہے پچھلے گیارہ سال میں اس کے امیجنس بیٹر ہے اس کی پرفورمنس بیٹر ہے اس کی جو بیس پر جو ڈیٹا بیس جنریٹ ہوا اس سے بھی ہے اس کا اسٹینڈرڈ بڑھا انڈیا کا اور جو پردوشن جو بہت بڑی سمسیہ اس سے بھی نجات ملی اس سے نجات ملی تو اس لیے گائے کے گوبر سے بائے گیس بنائیے گاؤں میں لیٹرنگ ان کی جو گھروں کا جو ایکس کریٹ ہے جو ہمارے ٹوالیٹ سے وہ کنیٹ کریے اگریکلچر ریزیڈیو بچ رہا ہے وہ ڈالیے اور جو گیس بنے گی اس سے آپ ایل پی جی کا ریپلیسمنٹ لیجیے مطلب کھانا بنائیے پھر جو گیس اور بچ رہی ہے اس سے آپ پیوری فائی کریے اور آپ کی موٹر سائیکل اس سے چلائیے میں نے میرا اسٹوڈنٹ ایک پی ایز دی کر رہا ہے موٹر سائیکل چلا رہا اس سے بائے گیس سے اور اس سے اور اگر جہدہ آپ کے گیس آویلیبل ہے پورے گاؤں میں سب کی ملا کے تو آپ بجلیب بنائیے تو آپ ایک سوراج گرام مورجا سوراج کے موڈل پر کام کریے کیا کہ آپ کو باہر سے الیکٹریٹیٹی نہیں لینے پڑے باہر سے بجان نہیں لینے پڑی اور آپ کے باہر سے جو پولیشن فیل رہا ہے وہ کم ہو پیٹرولیم ہم کو باہر سے مہانے نہیں پڑے یوں یوں کہلے کہ آتھ نربھر بھارت بہت ساری گوشالہ ہیں لیکن زیادہ طرح پر آروپیہ بھی لگتا ہے کہ صرف زمین ادیگران کو لے کر گوشالہ بنا دیا نہ تو ان گائے ماتاؤں کی اس طریقے سے سیاہ ہو پاتی ہے نہ ان کا اس طریقے سے اپیوگ ہو پاتا ہے اور جتنا کچھ آپ نے کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک پرسنٹ بھی وہ کر لیں تو آتھ نربھر کی ایک بہت بڑی جو ہے مثال قائم آپ نے بلکل ڈھک یہ ستے ہے یہ ٹھیک بات ہے ہم دیش کے اندر الگ الگ راجیوں میں جاتے ہیں الگ الگ شہروں میں جاتے ہیں میں لگ بک ساڑھے تین سو شہروں میں اس کی ٹریننگ دے چکا ہوں لگ بک سترہ راجیوں میں جا کر گاؤں کے اندر لگ بک بتیس ہزار گاؤں کے اندر اس کی میں رہتی ہیں ان کے ساتھ اس کی ٹریننگ کے کارکرم رکھے ہیں اگلے مہینے تو آپ نے ٹھیک یدی دیش کی گاؤ شالہیں آپ کے چینل کے مادیم سے میں سندیش دینا چاہتا ہوں ہمارے بیچ میں جو پچھلے 20 ورشوں سے اُنت بھارت ایک اُبھرتا ہوا بھارت ایک بھارت سرشت بھارت اور سمیں سمیں پہ ہمارے دیش کے ورطمان پردان منتری بھی اس بات کو بولتے ہیں آتم نربت بھارت اور ایک بات ہم سندیش آپ کے چینل سے جو مہچپون ہمیں لگتا ہے کہ دیش کے لوگ لکل فور ووکل فور گلوبل ہو جائیں یدی ہم سندر سندر چیزیں جو ہم باہر کے دیش سے لاتے ہیں آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ گھڑی ہے اب یہ گائیں کے گوبر کی ہے اب بتائیے اس میں کیا ہم اپنے ڈرائنگ روم بیڈروم میں لگائیں جو دلی آئی ایٹی کے ساتھ ہم نے مل کر جو جو خوجا جو ہمارے ڈرائنگ روم بیڈروم میں ایسی سے فریج سے ایسے الیکٹرونی سائٹم سے جو ریڈیشن نام کی ناکاراتم کورجائیں نکلتی ہیں جو ہمارے شریر کے لئے سواست کے لئے ہانکار رکھیں ہمارا ویچھے کےول گاؤں تک کسی مطنی نہیں شہر کے لوگ جو لگ رہے جدی آپ کے چینل کے مادیم سے گاؤں کے لوگ ویجے جی کے سپنے کو ساکار کرنے میں ہمارا سی یوگ لے دلی آئی آئی ٹی اور میں اچارے گاؤ دیتا ہوں کہ ہم راجیوں کو گاؤں کو شہر کو یہ پریڑنا ادھبودن بھاشن سے نہیں دیں گے ہم چار سو پرکار کے گوبر سے جو پروڈیکٹ بنانے کی ٹریننگ دیتے ہیں تو کسی راجی میں الگ پروڈیکٹ ہوں گے کسی راجی میں الگ کچھ ہوگا ہم وہ ٹریننگ دیں گے اور جو گوبر کے ڈھیر اور جو آپ نے کا ادھگرن کر رہے ادھگرن کرنے کے پیچھے ایک ہی لالچ ہوتا ہے پیسہ تو ہم کہہ رہے ہیں ویارث سے ارث کی اور ویست تو ویل تو یدی آپ کو گوبر سے کیونکہ ویدوں میں ہم نے پڑھا تھا اچارے ویجے جی نے اچارے گوداس کو یہ پریڑنا بھی کے ویجے جی سے ان کے ماتیم سے ہم شہر کے لوگوں کو ہم کیول یہ سکھاتے ہیں کہ آپ ہائیزانک کے ساتھ ہیلڈی جیون جی یہ میں یہ سندیش دیتا ہوں بہت شکریہ بہت دنیواد آپ سب کا بھی جس طرح سے لوگ بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں میرے پاس گاندی جی ہیں چرچہ شروع ہوتی ہے گاؤں سے گاؤں سے چلتی ہے تو پک ڈنڈی پہنچتی ہے گائیں تک اور گائیں کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے گوبر پر لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا یہ پہنچتا ہے پھر گلوبل تک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی سوچ بڑی ہے تو آپ کچھ بھی بڑا کر سکت ہے اس کے لئے ضرور ہے کہ آپ ایک positive سوچ کے کاؤداث جیسے لوگ ہوں کابیا جیسے لوگ اور ویجا جیسے لوگ اگر بہت جگہ سمجھ دیں کہ یہ جو تکڑی ہے کچھ بھی کر سکتے ہے میں یہ سندیش سمیہ سے پہلے دیتا ہوں کہ پورے ویشو نے بہارت کی پرمپرہ کو سوست پرمپرہ کو یوگا ڈے کے روم میں مانا ہے اب 192 دیشوں میں یوگا ڈے ہونے جا رہا ہے ہمارے ویجے جی کی پرینڈنہ سے گائیں کے گوبر سے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ یہ فریم میں ہے یہ فریم بھی گوبر کا ہے اور اس میں بنے ہوئے یہ یوگ کا جو سمبل ہے یہ دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی کو پہلا یہ یوگا ڈے پر ہم یہ بھیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کے چینل کے مادیان سے لوگوں کو پرینہ دیتے ہیں اور آوان کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے چھتروں میں اس طرح کے گوبر کے فریم اور گوبر کے یوگ سمبل بنائیں اور ان کو مومنٹو کے روم میں باتیں جائے گو ماتا جائے گو پال کشب مادھو دین دیال بہت شکریہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ آسمان میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھالو یارو تو یہ سوچ تھی اور بڑی شدت سے پتھر اچھالا جس کے جو نتیجے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں فیلال اتنے اگلے اپتے ایک نئے مہمان کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک آپ دیکھ تیرے نیوز فرد انڈیا مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے جازت دانے وال